اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے لوگ اس الجھن کا شکار رہتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کھاتے ہیں تو ان کو حضم نہیں ہو پاتا اور ان کا جو میدہ ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا اور ہمیشہ ان کو کھانے کے بعد شدید قسم کا پیٹ میں درد ہوتا ہے اور وہ پریشان رہتے ہیں تو آج آپ کی بہن ان تمام پریشانیوں کا ہر لے کر آئی ہے اور ایک بات خاص طور پر آپ یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں میدے کا ارسر ہو گیا ہے دراصل میدے کا ارسر کی جو تحقیق ہے وہ صرف کیمرے کے ذریعے ہی ممکن ہے ویسے نہیں بتایا جا سکتا کہ آپ کو میدے کا ارسر ہے یا میدے کا درد ہے اس کے لئے سب سے ضروری چیز ہے وہ آپ کی اعتیات ہے تو پلیز میرے چینل کو جو ہے وہ لائک کریں تو آج ہم آپ کو ایسی اعتیاتی طرح بھیر بتائیں گے کہ جس پر عمل کر کے انشاءاللہ آپ اپنے میدے کو مضبوطی بنا سکتے ہیں اور انشاءاللہ جو جل آپ بہت ساری بیماریوں سے بس سکتے ہیں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری ہی کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جس وجہ سے ہم ایسی کنڈیشن میں پھنس جاتے ہیں یا ہمیں آنٹوں کا چھوٹی آنٹ کا اثر ہو جاتا ہے یا میدے کا اثر ہو جاتا ہے یا اس میں شدید پین ہوتی ہے تو اس کا سب چیزوں کے تعلق جڑا جو ہے وہ ہمارے کھانے سے جڑا ہوا ہے تو آپ اپنے کھانے کو بہتر بنائیں متوازن گزہ کھائیں فاس فوکس ہو گئی چکنائی والی تلی بھی چیزیں آپ بلکل بلکل اپنی زندگی سے ختم کر دیں تو انشاءاللہ آپ بہتر زندگی گزار سکتے ہیں اور اگر آپ خوراک کا اپنا ٹائم سے ہی کر لیں تو سبحان اللہ تعالیٰ کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کبھی بھی بیمار نہیں ہوں گے اور آپ کو میدے کی تکلیف نہیں ہوگی اس کے علاوہ آپ اپنی خوراک کے اندر کلونجی کا استعمال لازمی کیجئے ہر کھانے کے اندر آپ کلونجی ضرور استعمال کریں اور جس میری بہن یا بھائی کو میدے کا درد ہے تو اس نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی وہ کھانا کھائیں ٹھیک ہے کھانے کے کچھ دیر بعد آپ نے میدے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھنا ہے ٹھیک ہے میدے کے اوپر والی سائیڈ پہ آپ اپنا ہاتھ رکھ کر اور آپ الحمدللہ پڑھیں گے تاریس بار اول آخری دروشری پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے بھی آپ کے میدے کا درد جو ہے وہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گا اور اللہ پاک آپ کو جو ہے بہت اچھی زندگی دے گا تو پیلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میں اپنی خدمات آپ کے لئے پیش کرتی رہوں جزا کرنا